اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں اچھا جی آپ کو کافی سارے آج تو رنگی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی سبزیاں وغیرہ تو میں بنا رہی تھی چینیز رائز ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے لیے ہیں آدھا کلو چاول ہیں چاولوں کو میں نے گیلا کر لیا ہے اور ساتھ میں میں نے پانی کو جو بوئل ہونے کے لیے رکھتی ہے ٹھیک ہے پانی گرم ہو جائے تو پھر میں اس میں جو چاول بوئل کروں گی اس کے ساتھ ہی میں نے لیے ہے چکن بون لیس اس کو میں نے تقری لمبا لمبا کارٹ لیا سٹریپس میں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں نے کچھ جو ہے وہ سبزیاں لیے ہیں یہ تقریب بنے آدھا کپ جو ہے مطر ہے میرے پاس فروزن مطر تھے آپ کے پاس فریش ہیں تو آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں ادراباز فروزن بھی good ہے اور یہ سبز پیاز ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے باریک پر ہی کاٹ لیا یہ میرے پاس دو کلر میں تھی شملہ مرچ آپ کے پاس جو ان سے بھی دو کلر ہیں آپ وہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریبا چھوٹی چھوٹی تھی تو ایک ایک میں نے دونوں ک ایک جو یلو کلر میں تھی اور ایک ہی جو ہے وہ گرین کلر میں تھی آپ کے پاس جو بھی کلر آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے لیا تین انڈے اور یہ تقریبا میرے پاس دو گھاجنیں تھی جن کو میں نے باریک باریک ایسے لمبا کٹ لیا ہے اس طرح یہ کیبیج ہے بند گو بیج اس کو بولتے ہیں اس کو میں نے باریک باریک کٹ لیا وہ یہ تقریبا دو میرے پاس میڈیم سائز کے آلو تھے ان کو بھی میں نے ایسے موٹا موٹا کاٹ لیا ان کو اتنا لمبا نہیں رکھا بس دو دو پیس کار لیں لمبائی میں کاٹ کے اس طرح موٹے موٹے ٹھیک ہے اور ہمیں آلو ہے میرے پاس دو ساتھ میں جو میں اس کے اندر چیزیں جو یوز کریں گی وہ میرے پاس ایک جو ٹیبر سپون ہے وہ سویا سوس ہے ایک ٹیبر سپون ہی میرے پاس جو ہے وہ سرکہ ہے ایک ٹیبر سپون ہی چلی سوس ہے اور تقریبا ہاف ٹیسپون جو ہے میرے پاس کالی مرچوں کا پاوڈر ہے اور تقریبا ہاف ٹیسپون ہی میرے پاس یہ زردہ کلر جو ہے یہ اورنج کلر ہے وہ ہے پانی ہمارا بوئل ہو گیا اب میں اس میں چاور ڈال دوں گی چاوروں کو تقریبا میں نے آدھا پونہ گھنٹا ہو گیا میں نے گیلا کیا چاوروں کو بوئل کرتے وقت تھوڑا سا جو ہے میں ڈالوں گی لیمن جوز تقریبا ایک ٹیبر سپون تاکہ ہمارے چاور جو ہے واپس میں جھوڑے نا ان کو بوئل ہونے دیتے ہیں جب تک ہمارے چاور بوئل ہوتے ہیں تب تک ہم دوسرا اپنا ساپ میں کام بھی کر لیتے ہیں میں نے تین انڈے لے لیے اس میں تقریبا یہ میں ایک چھٹکی جو ہے تقریبا ڈیڑ چھٹکی کا لیں اس طرح کر لیں میں نے یعنی ایک پل چھٹکی بھاہر کے جو ہے انڈوں میں بھی کالی مرچیں ڈال لیں گے اور ساتھ ہی نمک بھی ڈالوں گی تھوڑا سا تاکہ انڈوں میں بھی جو ہے وہ ٹیسٹ آئے مرچوں اور نمک بھائرہ کا چاور ہمارے گا لگے ہیں اب میں اس میں سے پانی نکال لوں دوسرا کام کر لیتے ہیں فٹا فٹ دو ٹیبل سپونس اویل اویل کو گرم ہونے دیتے ہیں اویل ہو گیا گرم اب اس میں جو ہم نے где انڈے ہیں یہ ڈال دیں گے اونڈ ہمارا ہو کے اس کا میں میں نکال لے تھی پلیٹ میں اپی دوبارہ اس میں میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپونزی اویل اویل ہم گرم ہونے دیتے ہیں اویل گرم ہو گیا اب جی جو ہم نے آلو کا ٹیک لیے ڈال دیں گے اس کو سرائے کرنے لائت براؤن کرنے ہیں آلو بھی ہمارے لائت براؤن ہو گیا میں ان کو نکال دیکھتے ہیں چی دیتے ہیں او ایدرانی شوفی ملکہ میں سکت سوچتے ہیں تمام شوفی ملکہ میں کتے ہیں چی دیتے ہیں ملہ مرچے ہی ہوگی اور ان کو بھی نکالتے ہیں جو در傳 mantle Kl garant , ملتے ایسا ہم نے کھوپی کھوپی دہ ڈ اور گوپی کھوپی ہلکا ہلکا فائیکن ہے تاکہ ان پر پرنچی پانے ہو رہے فتم نہ ہو جائے کیابیج ہوگی اس کو بھی نکال لیتے ہیں تھوڑا سوئل اور ڈالوں گی کرم ہوگی اب اس میں ہی جنگاجریں ڈال رہے ہیں اس کو تین سے چار منٹ تک ہوں ایسے پھرائی کرنا ہے ایسے پھرائی کرنا ہے ایسے پھرائی کرنا ہے تقریبن چار منٹ ہو گئے ہیں رجری ہو گئے ہیں ان کو بھی میں نکال لیتا ہوں اویل 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 اگرم چپ کھارک چپ کھارک دوسری کھارک 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 زیادہ نیچے گارلک ہو گیا اس کے ساتھ یہ جہاں ہمیں گرین اونین کٹے تھے گرین اونین کٹے تھے ہلکے سے ان کو فرائی کیا ہے اس کے ساتھ ہی چکن ڈال دوں گی اس کو بچھے پہ بھون لینا ہے تاکہ اس کا اچھا جو کلنٹ ہی انجھو دے چھاری چکن بھی ہو گئے باقی ساری چیزیں بھی جانا ساری مکس کر لیتی لیکن بڑے درتن میں یہ چھوٹا ہے کہ اس میں ساری چیزیں مکس نہیں ہوگی چیزیں مکس کر لیتی چیزیں ڈال دو تیوں میں ساری مٹر بھی ڈالوں گی آج بھی آہستہ رکھنی ہے مٹر بھی آہستہ مٹر بھی آہستہ آج رکھنی ہے سارا ندالا کالی میرچ چلی سوس سویا سوس سویا سوس وینیگر یہ سارے اچھے سے مکس ہوگی ہیں ساری چاولوں کی سارے ہی ڈالیں خوڑے سے ڈالیں میں بڑا چمچ لے لیں اچھے سے مکس کرنا میں بڑا چاولوں کی بڑا چاولوں کی اور یہ جو ہمارا انڈا بچ کیا تھا یہ بھی ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کرنے ہمارا پس دردہ کلر ہے یہ ڈالیں اس کو لگا دیں گے دم تقریبا دس منٹ کے لئے میں لگا ہوں گے ہلکی آنچ پہ اب اس کو کھلتے ہیں دم کرتے ہیں مکس ہالو کے ایسے اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤ ملاد ملاد چلی یہ ہمارے چاول جو بن کے تیار ہو گئے ہیں چینیز رائس بنائے ہیں بن کے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں نائس بنے ہیں ٹیسٹی بنے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے ساتھ میرے چینل کو بھی لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں پلیز اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی